حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ پہلے صحابی رسول تھے جن کو دل کا دورہ ہوا اور بہت ہی اہم بات ہے دل والے مریضوں کے لیے دل کے جن کو تکالیف ہیں جنہوں نے ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے دل اللہ تعالیٰ کی دیوی نمتوں میں ایک خوبصورت دل ہے اور ایک صحاب نے بھی مجھے میسج بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب نے آٹھ لاکھ روپے بل بنایا آٹھ دن کا دل کی تکالیف تھی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اسی سال تک سیاد مند رکھا اللہ نے تو کبھی اس دل کا بل نہیں مانگا سبحان اللہ حضرت سادمی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما رہے ہیں مرستو مرزن اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یادیہی بینا صدبی حتی وجد تو بردوہا علا فوادی فقالا انہ کا راجلن مفعودات الحار سبنے کلدہ اخا سکیفو فینہ راجلن میتبیبو فلیا خصب آتمرات من اجوت المدینہ تی فلیا جاہن ناب نواہن سمال یلد لکبہن حضرت سادمی نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میرے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میری چھاتی پر رکھا اور ان کے ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی پھر مجھے فرمایا کہ تمہیں دل کا دورہ ہوا ہے اسے حارس بن کلدہ حکیم کے پاس لے جاؤ جو سکیف میں مطب کرتے ہیں اور حکیم کو چاہیے کہ مدینہ کی سات عدد خجوریں گھٹلیوں سمیت پیس کرینے کھلائیں ایک طرف ہاتھ شاتی پر رکھا اور ہاتھ کی ٹھنڈک سے تمام دل کا درد جاتا رہ گیا اور دوسرا حکیم کے پاس بھیج رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں علاج بھی بتا رہے ہیں گزا بھی بتا رہے ہیں دوا بھی بتا رہے ہیں سبحان اللہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم بھی تھے طبیب بھی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انت رفیقو واللہ طبیبو تمہارا کام تو مریض کو اتمنان دلانا ہے طبیب تو اللہ خود ہے